ایم اے صلاح صاحب کہہ رہے ہیں ایم اے صلاح کوئی ہیں کہہ رہے ہیں کہ شیخ حنفی کوئی حنفی اہلِ حدیث ہو سکتا ہے اگر اس کا عمل قرآن و سنت اور منحجِ صحابہ کے مطابق ہے تو اہلِ حدیث یقیناً ہو سکتا ہے اس کی نسبت محض اگر امام ابو حنفہ رحمت اللہ علیہ کی جانب ہے یعنی کوئی ایسا شخص جو قرآن و سنت اور منحجِ صلف کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور صرف نسبت امام ابو حنفہ رحمت اللہ علیہ کی جانب کر کے اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے تو محض اگر نسبت ہے تو یہ نسبتیں علمی ہو سکتی ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے انشاءاللہ